اللہ تعالیٰ کسی بھی باپ کو اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھانے کی یا ہکندہ دینے کی اتنا بڑا دکھ نہ دے یہ شادی کا ٹینٹ لگنا تھا یہاں پہ موت کا ٹینٹ لگیا چیزوں کے لیے چند ٹگے کے موبائلوں کے لیے یا چیزوں کے لیے بندے کو جان سے مار دیتے ہیں پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے میرے جیسے پتہ نہیں کتنے گھروں میں یہ سب وارداد ہو چکی کتنے لوگوں کے گھر ہو چکی ہیں کتنے جوان لاشیں کب تک یہ اتھا رہے گا میرے بیٹا جو انتقال کر گیا اس کا نام سادھ انیس ہے تیش سال اس کی عمر تھی میں عشاء کی نماز پڑھ لیا تھا جب مجھے پون آیا کہ کسی پولیس والوں کا ہے کہ وہ آپ کے بچے کا ایکسیئنٹ ہو گیا ہے اور آپ جناح پہنچیں جبکہ اس سے بیس منٹ تقریباً بیس منٹ پہلے میری اس سے بات ہوئی تھی اور اس نے مجھے گا تھا میں جہور میں ہوں آفیس سے پاری ہو گئے میں پارٹ ٹائم بائیکیا مطلب وہ چلاتا تھا تو رائٹ چھوڑنے کے لئے جہور کے آتا جہور سے وہ پاری ہو چکا تھا جب میری بات دیئے کہ اندرکہ میں نے جہور پہ رائٹ چھوڑی ہے اور رائٹ چھوڑ کے میں واپس آرہا ہوں دعا کریں ایک رائٹ اور مل جائے جو میں گھر کے راستے کی مل جائے تو میرے ایک پیٹرول کا خرچہ پورا ہو جائے گا میرا بس وہ اس چھوڑ میں جو ہے وہ شاید رائٹ اس کو کوئی مل گئی تھی جہور موڑ کے پاس یہ نومان ابنیو یہ ایک انداز ہے کہ اس کو رائٹ ملی ہے اور وہ رائٹ کے لئے وہاں ویٹ کر رہا تھا اور اچانک سنیچر آئے ہیں اور ان لوگوں نے موبائل چھین آیا اور اس کو گولی مار کے چلے گیا ایک گولی چلائی ہے انہوں نے جو اس کے دل کے پار ہو گئی اسی وقت ختم ہو گیا پولیس والوں کے بخور وہاں پہ جو گوان ملے انہوں نے بھی یہی بتایا ہے یعنی اس کو موقع نہیں ملا کہ وہ ہم سے مزید کوئی بات کر سکتا ہے یا ہمیں زندہ مل سکتا جب انہوں نے ہمیں تلا دی ہم جھنا پہنچیں جھنا والوں نے کہا کہ جی وہ اس کا آپریشن چل لائے دعا کریں پولیس والے بھی وہاں موجود تھے سب کچھ کر رہے تھے دو گھنٹے ہمارے جائے ہوئے ہیں دو گھنٹے کے بعد ہمیں جا کے پولیس والوں نے اپنا پوسٹ مارڈم کر لیا سب کچھ کر لیا اس کے بعد بتایا ہے کہ وہ ایکسپائر ملاتا ہمیں اور ایکسپائر ہی لے کے آئے ہیں وہ وقت لما لما ہمارے لئے بھاری ہے لما لما ابھی سب چلے جائیں گے پھر گھر میں صرف ہم نہیں ہونا ہے ہمارے بچوں نے ہونا ہے یا امیہ بیوی نے ہونا ہے یا بہت زیادہ قریبی پڑوسی ہوں گے ہم لوگوں نے ہی دکھ درد بھانٹنے ایک دوسرے کے ایک دوسرے کو اوصلہ دینا ہے اس کی بادیں کرنی ہے اور رونا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے بس انصاف دیں شادی کی تیاریاں چل لہی تھی چھ ماہ میں تقریباً اس کی شادی تھی اور اس کی بہن کی بھی شادی تھی ابھی دسمبر میں شادی تھی اس نے کہا تھا چھ مہینے مجھے دیں چھ مہینے میں انشاءاللہ ڈبل جوبیں کر کے میں کروں گا بندوست اور انشاءاللہ بہن کو کم از کم بکتا دوں گا اگر میں اپنی نہیں تیاری کر سکا اس نے ابھی پاسپورٹ بنوایا تھا دوبائی جانے کا اس کا سریڈنگ بن رہی تھی سب کچھ تھا اس نے اپنی شادی کو اتنی حیمیت نہیں دی تھی بہن کی شادی پہ زیادہ توجہ مرکز کی بھی تھی لیکن ہمارا بغام تھا کہ ہم دونوں کو کریں گے ساتھ بس وہ خواب چگنا چور ہو گیا یہ شادی کا ٹینٹ لگنا تھا یہاں پہ موت کا ٹینٹ لگنا تھا واحد قبیل تھا میں خود بے روزگار ہوں قرائے کے مکان میں رہتا ہوں وہ بچارہ ڈبل جوبیں کرتا تھا اور ابھی میں نے اس کی کال سینٹر کی جوب چھوڑای تھی کیونکہ وہ تقریباً 20 گھنٹے کام کرتا تھا چار گھنٹے سے سونے کیلئے گھر پہ آ رہا تھا بہت مہنتی تھا نیک تھا بہت ذمہ دار آدمی تھا اور بہت ملن سال سب کی فکر کرنے والا سب بہنوں بھائیوں کی فکر کرنے والا سب سے بڑا بیٹا تھا اس کے بعد چین بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا چھوڑا ہے جو اس کی عمر تقریباً نو سال دس سال ہے وہ واحد قبیل جانے سے میری کمر ٹھوٹ گے اللہ تعالیٰ کسی بھی باپ کو اپنے جوان بیٹے کی لاش پڑھانے کی یا کندہ دینے کی اتنا بڑا دکھ نہ دے کسی بھی گھر اجڑنے سے پہلے کسی ماں کی گود اجڑنے سے پہلے جیو یہ کر رہے ہیں جو یہ شہر یرغمال ہوا ہوا ہے درندوں کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ ان کو کیبر گردہ تک پہنچائے ان کے ساتھ ہمارے ساتھ انصاف کرے اور تاکہ آئندہ آنے والے کسی کے بھی گھر نہ اجڑے کسی ماں کی گود نہ اجڑے کسی کا کوئی کفیل نہ جائے چیزوں کے لیے چند ٹگے کے موبائلوں کے لیے یا چیزوں کے لیے بندے کو جان سے مار دیتے ہیں پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے یہ کوئی نہیں سوچ رہا کاش ان کے اندر ایسی کوئی سوچ پیدا ہو جائے کاش حکومت ایکشن لے لے کاش کوئی نہیں لے تھا تو عوام ڈریکشن لے لے آخری ہل یہ کون سے گھر ہے جو یہاں کے قانون سے ہے یا پولیس سے مطمئن ہے یا گورنمنٹ سے مطمئن ہے کوئی ایک گھر بھی تو بتا دیں مجھے یہ پھر بھی روزانہ لاشے اٹھ رہی ہیں روزانہ گھر تباہ ہو رہے ہیں روزانہ کفیل مارے جا رہے ہیں گھر کے گھر پورے برباد ہو رہے ہیں جو وہ پتہ نہیں کتنوں کو مار چکے ہیں اور کتنوں کو مزید ماریں گے وہ جب تک آزاد ہیں پکڑے بھی جاتے ہیں چھوڑ بھی جاتے ہیں پھر دو چار کو مارتے ہیں پھر پکڑے جاتے ہیں پھر چھوڑے جاتے ہیں یہ تو یہاں کا قابل ہے بلکہ میں اب آپ کو یہ کہوں گا کہ میری کم از کم عوام سے اپیل ہے کہ اب اس کا صرف ایک ہی انجام رہ گیا ہے کہ ہم لوگوں کو کانون آدمے لینے کی ضرورت پیش آگے اگر اسی طرح لاشیں اٹھانی ہیں ہم نے جوان بیٹوں کی اور اسی طرح ڈگیتی میں مارے جانے لوگ اور اسی طرح نقصان اٹھانے تو پھر تو ہم بس سوق مناتے رہیں گے اور ماتم کرتے رہیں گے جب تک ہم خود ایکشن میں نہیں آئیں گے اب صرف یہی صورت رہ گئی ہے کہ جیسے ہونا چاہیے ان ڈگیتوں کو یا رندہ سفد لوگوں کو خود ماریں خود جلائیں آگ لگائیں کچھ بھی کریں کانونات میں لیں قانون نافذ کرنے والے ادارے تو بکھ رہے ہیں قدم قدم پہ بکھ رہے ہیں انہوں نے قانون کو بیچ ڈالا ہے اس شہر پہ بہت زیادہ لانت برس رہی ہے کسی کو بھی کسی کی جان لینے کے آگ نہیں ہے کسی قیمت پہ بھی میرے جیسے پتہ نہیں کتنے گھروں میں یہ سب بارداد ہو چکی کتنے لوگوں کے گھر ہو جائے ہیں کتنے جوان لاشیں اٹھیں شوٹنگ آرڈر دے دیں ان کے مار ڈالیں یا نہیں تو عوام کو دے دیں اگر خود نہیں چلا سکتے قانون تیزی کی تیزی عوام کو اجازت دے دیں عوام خود کرے گی فیصلہ صرف دو تین عبردنا فیصلے ہو گئے اگر عوام کے ہاتھ ہوں تو کوئی بھی بارداد دیکھ لینا انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں شہر میں نہیں ہوں یہی اب آخری حل لے گیا جب قانون نافذ کرنے والے چوڑی ہیں میں ان کے بیٹے ہوں تو پھر عوام کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا